اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام نہیں کیے نمبر ایک اعتراض نمبر دو اعتراض کہ آپ لوگ بارہ ربیعہ الاول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں بارہ ربیعہ الاول کو جبکہ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ حضور کا انتقال اور وصال بھی بارہ ربیعہ الاول کو ہی ہوا تو حضور کے جانے کا آپ لوگ کو غم نہیں ہے پردہ فرمانے کا وصال کرنے کا آپ لوگ کو غم نہیں ہے ارے ان کے ویسال کے دن آپ لوگ خوشیہ مناتے یہ اعتراض ہماتا رہے دن ان کے انتقال کے دن تو آپ لوگ رونا تھا غم کرنا تھا خوشیہ مناتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں ان کے وفات کا خیال نہیں ہے اور اسی زمن میں ایک سازش کی تحت مسلمانوں کی درمیان ایک لفظ پھیلا دیا جو ہمارے سنی بھائی بھی نادانی میں نہیں جانتے ہوئے کہتے ہیں بارہ فات بارہ فات بولتے ہیں بارہ فات یہ بارہ فات بارہ فات نہیں ہے وہ بارہ وفات ہے بارہ وفات وفات یعنی انتقال انتقال کی بارہ تاریخ خوشیہ مناتے سب ہم خوشی منا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں کب خوشی منا رہے ہیں بارہ فات کے دن وفات کے دن خوشی مناتے سمجھ میں نہیں آنے والی بات تو یہ بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے وہابیہ کی طرف سے یہ سازش رہی کہ لفظ بارہ فات کو انہوں نے پھیلا دیا مسلمانوں کے درمیان اب ہمارے نادان بھائی ہیں نئی جان کے کہتے کیا کر رہے ہیں لائٹیں دال رہے ہیں معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بارہ وفات کبھی نہیں کہنا ملاد کا دن کہنا بارہ ربع الاول کہیے ملاد کا دن کہیے ملاد کی یاد بولیے جشنے ملاد کہیے محفلے ملاد کہیے ملاد کا دن کہیے یہ یوم ملاد کہیے ملاد سے آقا کی پیدائش پر ہم خوشی مناتے ہیں وصال پر نہیں معاذ اللہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ وصال پر نہیں تو بارہ وفات فات کا لفظ کبھی زبان پہ نہیں لانا سمجھ گئے بات پہلی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک غلط فہمی اور ایک غلط لفظ جو ہمارے درمیان چل گیا بارہ فات کا لفظ نہیں بولنا اور خاص طور پر مرد حضرات یہ سارے موجود ہے خواتین تو نہیں سن رہی ہیں مرد حضرات جا کر گھروں میں بولیں کیونکہ میرے تجربے کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد حضرات سے زیادہ بڑی بوڑی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی زبان پر یہ الفاظ زیادہ رہتی ہیں بارہ فات کا لفظ تو گھر میں نوجوان بچے بھی یہاں پر موجود ہے بزرگ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں گھر میں ہوتی ہیں والدہ بہنیں دادی نانی وغیرہ رہتے ہیں ان کو یہ بات بتائیں کہ بارہ فات نہیں کہنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور مسلمان بارہ وفات نہیں مناتا ہے بارہ ربیع الاول یوم ملاد مناتا ہے ملاد کے خوشی مناتا ہے تو اب اس میں دو باتیں ہم بتائیں پہلی بات یہ کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ منائے تھے کیا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا یا ایک کام کرتے وہ بات کو پہلے لے لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی دن ہوا تھا تو خوشی کیوں منا رہے غم کیوں نہیں مناتے تو میں اس سے متعلق ایک مسئلہ بتاتا ہوں شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں شیعہ لوگ اب میں پرجوش تقریر نہیں کر رہا ہوں ذرا سمجھنے سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوں غور سے سمجھیں شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں ماتم کرتے ہیں سوگ مناتے ہیں روتے پلاتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے ٹھیک ہے نا یہ ماتم کرنا یہ کلوں کو مار لینا یہ پسینوں کو پیٹ لینا کپڑوں کو پھاڑ لینا رونا چیخہ مارنا ہم کیا کہتے ہیں یہ ماتم کرنا ازروع شرع جائز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لَيْسَ مِنَّا مَلَّطَمَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے غم مناتے ہوئے کسی کے انتقال پر جو اپنے آپ کو مارتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے وہ ہمارے سے نہیں ہے لَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ الگ لوگ ہے وہ تو اب ہم اعتراض کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے غم منانا اب شریعت میں دیکھیں کہ گھر میں کسی کے اگر انتقال ہو جائے تو اس کے سوک کے کیا حکم ہے یہ وہابیہ بالخصوص شیعوں کے خلاف تارگٹ بناتے ہوئے یہ دلائل پیش کرتے ہیں اور یہی دلائل اہل سنت والجماعت کے بھی ہیں کیا دلیل پیش کرتے ہیں وہ نہیں کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو ڈائرک رشتہ رکھنے والے جیسے سگا بھائی باپ ماں بہن بیوی بیٹے بیٹی یہ جو ڈائرک رشتے ہوتے ہیں یہ ڈائرک رشتوں پر سوک کا حکم لازم آتا ہے اور سوک کا حکم اسلامی شریعت میں تین دن ہوا کرتا ہے تین دن تک نیا کپڑا نہیں پہننا خوشیاں نہیں منانا مٹھائیاں نہیں باٹنا خوشیوں کے جو انداز ہوتے ہیں کھانا پکائیں بعض لوگوں کو یہ غلط فیمی ہوگی گوش نہیں پکانا وہ نہیں پکانا ایسی بات نہیں ہے ایسا کام نہیں کرنا جس سے خوشی ظاہر ہوتی ہو بس اتنا ہی ہے سوک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ غم منانا اور غم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا عمل نہیں کرنا جس کے اندر خوشی ظاہر ہو خوشیوں کا اظہار نہیں کرنا اور یہ کتنے دن ہیں یہ تین دن اب شیعہ کو ٹارگٹ اس بات پہ بناتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوئے آج سو سال گزر گئے ساڑھے تیرہ سو سال آج گزر گئے تقریبا چودہ سو سال آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہارت ہو کر گزر گئے ہیں اور یہ شیعہ آج تک بھی ماتم بناتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دیئے اب یہ ابھی بھی سوگ مناتے ہیں اس لئے جائز نہیں ہیں یہ ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں وہابیہ بھی بولتے ہیں ہم خود بھی بولتے ہیں یہ سوگ منانا منہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سوگ منانا منہ ہے پھر ہم خود تو بیٹھتے ہیں بیان کرتے ہیں واقعات کربلا بیان کرتے ہیں ہمیں کے اکثر بزرگ پہلے بہت زیادہ روتے تھے آج بھی ہمیں سے کئی لوگ روتے ہیں تو اس کے اوپر کیا پابندی غم کا دل میں ہونا اس پر شریعت کا کوئی کنٹرول نہیں آپ کے اطلاع کے لئے دل پر جو قیفیات ہوتے ہیں دل خوش ہوتا ہے یا دل غم زدہ ہوتا ہے اس کے اوپر شریعت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے شریعت اس پر پکڑ نہیں کرتی ہے اس کے اوپر ایمانیات کا مسئلہ آتا ہے ایمان اس کی پکڑ کرتا ہے اور شریعت کے احکام مہد کی تین دن سے زیادہ غم منانا نہیں لیکن اگر غم خود سے آتا ہے تو کیا کریں گے غم اگر خود سے آتا ہے ایک ہوتا غم ظاہر کرنا میرے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا اگر میرے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا پچیتر سال کے عمر میں اگر انتقال ہوا تو مجھے زیادہ غم نہیں ہوتا میں پوری عمر جی لیے بیمار تھے دو سال سے بستر پہ پڑے ہوئے تھے گزر گئے اب مجھے کوئی زیادہ غم تو نہیں ہوتا پھر بھی شریعت بولتی ہے کہ نیا کپڑا نہیں پھرنا تین دن تک مٹھے بنا کے نہیں کھانا تین دن تک دعوتیں کر کے موج مستیاں نہیں کرنا تین دن تک منع ہے اس کے بعد آپ کا دل ہلکا ہے تو آپ بیٹھے رہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے نوجوان بیٹا مر جاتا ہے کم عمری میں میرے والد صاحب گزر جاتے ہیں میری والدہ مر جاتی ہے میری بہن مر جاتی ہے ایسا کوئی واقعہ درپیش ہو جاتا ہے تو دن دو چار دن کی بات نہیں ہے سال دو سال گزر جاتے ہیں پھر کبھی ان کی تصویر سامنے آ جاتی یا ان سے ملنے والا ان کا کوئی پکا دوست سامنے آ جاتا ہے تو دیکھتا ہی فوراں آسو روانہ ہو جاتے آنکھوں سے تو یہ غم کو کون کنٹرول کرے گا کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے غم ہونا الگ ہے غم منانا الگ ہے غم کا ہونا الگ ہے غم کے ہونے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہی فرمائے غم ہونے پر منانا ہی فرمائے غم منانے پر منانا فرمائے فرمائے کہ غم منانا تین دن ہوتا ہے چاہے آپ کو غم ہو یا نہ ہو غم منانا اضروع شریعت تین دن کمپل سری ہے آپ کو غم ہو یا نہ ہو سمجھے آرینہ بات تو غم ہو یا نہ ہو تین دن منانا ضروری ہے تو جس طرح تین دن منانا ضروری ہے اس کے بعد تین دن کے بعد نئی منانا بھی ضروری ہے منانا نہیں اگر خود اسے ہو جائے تو یہ الگ بات ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت رکھتے ہیں دل میں دل میں محبت رکھتے ہیں جب ان کے بارے میں کسی کو ان کے شہادت کا ان کے بچوں کا قتل کیا جانا ان کے بیٹیوں کا کیا کہتے ہیں پریشان ہونا میدان کربلا میں سارے چھوٹے بڑوں کا وہاں پر پیاسا رہنا جب یہ واقعات ان کے سامنے آتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے متعلق جو رویہ اپنایا گیا تھا وہ باتیں سامنے آتی ہیں تو بیر ساختہ لوگ کے آنسوں روانہ ہو جاتے ہیں لوگ غم میں آ جاتے ہیں تو یہ غم مناتے نہیں ہیں غم ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے تو شریعت کو کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں اب رہا خوشی منانے سے متعلق اب لوگ جو کہیں گے یہ کہیں گے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال کا دن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر بھی سوگ منانا تین دن کا تھا تین دن کا تھا ہاں خوشی منانے پر کوئی پابندی نہیں تھی خوشی بنانے پر ایک دن کی بات ہے دو